ہاں دوستو آپ نے آبا ٹرین میں کبھی سفر کیا ہے تو ضرور اس بات پر دھیان دیا آبا کی ٹرین کے کوچھ آبا لگ رنگ کے ہوتے ہیں چلیں آپ کو ان کا مطلب بتا دے انڈین ریلویز دنیا کا چوتھا اور ایشیا کا دوسرا سب سے بڑا ریلوی نے ٹک ہے میڈیا ریپورٹس کے معنی تدیش میں 2167 پیسنجرز ٹرین ہیں وہی روزانہ 23 ملینز یاتری ٹرین کے مادیم سے یاترہ کرتے ہیں آپ نے یہاں ایسی طرح کی ٹرین اور بھوگیاں ہیں اگر آپ نے کبھی ٹرین میں سفر کیا ہے تو ضرور دیکھا ہوا کہ یہ ٹرین میں کئی طرح کی بھوگیاں ہوتی ہیں اس میں ایسی کوچ سلیپر کوچ اور جنرل کوچ شامل ہیں ٹرین میں تین رنگ کے ڈبے بھی دیکھنے قبل تھے ایک ڈبے لال رنگ کا تو وہی دوسرا نیلا اور تیسرا ہری رنگ کا ہوتا ہے کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ان رنگ کا مطلب کیا ہے چلے آپ کو بتاتے ہیں لال رنگ کے کوچ کو لنگ ہائیٹ مین بوش یا لج بھی کہا جاتا ہے یہ کوچ جنرمنی سے سال 2000 میں بھارت لائے گئے تھے پرانتو اب پنجاب کے اپور تھلا میں بنتے ہیں ان کی خاصیت یہ ہے یہ ایلمین سے بنتے ہیں اور دوسری کوچ کی طولہ میں ہلکے ہوتے ہیں ساتھ ہی اس کے ڈس بریک بھی دی جاتی ہے آپ نے اس کی خاصیت کی وجہ سے یہ دو دو سو کلومیٹر پتی گھنٹے کی سبتار سے بھاگ سکتے ہیں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیکھیں ان کا استعمال دیش گتی سے چلنے والے ٹرینوں جیسے رات دھانے اور شب تابدی میں کیا جاتا ہے حالانکہ ابھی سبھی ٹرین میں ایل ایج بی کوچ لگانے کی یوجنائے ہیں ایسے میں کئی انہیں ٹرین میں کبھی اس کا استعمال ہونے لگے گا بتا دے کہ نیرے ارنگ کے کوچ کو انٹرگیر کوچ کہتے ہیں درہا صدیہ کوچ لوہے کے بنتے ہیں اور اس میں ایریل بریک کو استعمال کیا جاتا ہے ان کا نیرمان چننے میں ستیت انٹرگر کوچ فیکٹری میں کیا جاتا ہے لیکن دیرے دیرے اب ان کے استان پر یا لجبی کا استعمال کیا جا رہا ہے پر انتو آج بھی میل ایکسپریس اور انٹرسٹی جیسے ٹرینوں میں یہ کوچ لگے مل جاتے ہیں ہرے رنگ کے کوچ کا استعمال گری بریک ٹرین میں ہوتا ہے وہی بھرے رنگ کے ڈبے کا استعمال میٹر گریس ٹرینوں میں ہوتا ہے بلی مورا وائیک پیسنجر ایک نیرو بریس ٹرین ہیں جس میں ہلکے ہرے رنگ کے کوچ کو استعمال میں لیا جاتا ہے حالانکہ ان میں بھرے رنگ کے کوچ کا اپیوک بھی کیا جاتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی